بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹی کے جو سابق سبائی وزیر عویس مظفر ہیں انہوں نے گرفتاری کی تردید تو کر دی ہے لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ان کے جانب سے بیان بازی جو ہے وہ جاری کی جاری ہے وہ بیان پر بیان دے رہے ہیں ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کے جانب سے کل جو پیٹرل بوم گرایا گیا ہے عوام پر اس کی وجہ سے اس خبر سے توجہ ہٹانے کی وجہ سے یہ جھوٹی خبر چلائی گئی ہے اس میں دیکھیں گے آج اپنے پرگرام میں اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آیا واقعی میں اس طرح ہے یا پھر بلاول بھٹو جو ہے وہ بلکل ویسی ہی بیان بازی کر رہے ہیں اور ان کا مقصد بھی کچھ اور ہے اس کے بعد منی لانڈرنگ کیس کی اسلامباد منتقلی کے خلاف آسف زرداری کی درخواست جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے منی لانڈرنگ کیس دوسرے صبح میں منتقل کرنا ناانصافی ہے ایسا بھی کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کافی زیادہ بیان جو ہے ان کی طرف سے آ رہے ہیں حالانکہ ان کو یہ کہا جا رہا تھا تحریک انصاف کی جانب سے کہ وہ بچاؤ موہم چلا رہے ہیں اور جو مارچ ان کی جانب سے کیا گیا تھا ٹرین مارچ اس کا نام دیا گیا تھا اس پر فاکس کریں لیکن ان کی جانب سے بیان بازی جو ہے اگر حکومت تنقید کرنے سے باز نہیں آتی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ان میں بھی زلفکار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا جو ڈین ہے وہ نظر آتا ہے وہ بھی جو ہے اپنے نام کے ایک لگتے ہیں وہ بھی بیان بازی میں پیچھے ہٹنے والے نظر نہیں آتے اس کے بعد ناظرین پھر ہم بات کریں گے اپنی پرگرام میں تحریک انصاف میں جو دھڑے بندی ہو رہی آج کل جہانگیر ترین ایک طرف ہیں شام عبود قریشی ایک طرف ہیں اگر دیکھا جائے تو شام عبود قریشی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا آپ کو تھوڑا سا میں اگر بیک گرونڈ اس کا بتاتی چلوں تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے ان کو جلسے جلوسوں پر بلانا مطلب اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ خود کو بنانے کی اجازت دینا ہے تو جہانگ آج عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بھی بیان جاری کر دیا گیا ہے یہ جو دھڑے بندی ہو گئی ہے خان صاحب کس کو پریفر کریں گے جہانگیر ترین کو یا پھر شاہ محمود قریشی کو کس کی اہمیت اس پارٹی میں زیادہ ہے اور کس کی جو ہے کم ہے آج اپنے پروگرام میں اس کا بھی تائین کریں گے جبکہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ملکی چلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے سب اتحاد کا مظاہرہ کریں جہانگیر ترین سے بطور ذرائی ماہر بریفن بھی لی گئی ہے تو ناظرین فواد چودری صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کا کہا تھا یوٹل لے لیا گیا آج اور کہا گیا یہ بیان واپس لے لیا گیا اور پھر یہ اینڈ پہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا نام چینج نہیں کیا جائے گا اس طرح کے فیصلے ہی پہلے کیوں لیے جاتے ہیں جن کو بعد میں چینج کیا جائے آج پھر پروگرام میں ان تمام تر پوائنٹس کو ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے نظیر چوہان صاحب تح ہمارسہ سٹوڈیو میں موجود ہے رانے صاحب سب سے پہلے آپ سے کوئسٹن کرنا چاہوں گی اس طرح کے الزامات لگائے گیا پہلے تحریک انصاف کے جانب سے لگائے گئے تھے اور اب جو ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہیں پیپلز مارٹی میں سے ان کی طرف سے آوازیں اٹنی شروع ہو گئی ہیں تحریک انصاف نے جو یہ بات کہی تھی کہ آصف علی زرداری کی جو قریبی دوست ہیں ان کی گرفتاری ہو چکی ہے تو پیپلز پارٹی نے اس کی تردید کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دع ہوا جھوٹا ہے صرف پیٹرل بوم جو گرایا گیا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو بات یہ درست ہے کہ اویس مضافہ ٹپی کی گرفتاری نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو گرفتار کرنے کے اطلاع کے مطابق ابھی کوئی فیصلہ ابھی کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ ان پر جو چارجز ہیں اس پہ بقیادے ایک ریفرنس دائر ہونا ہے یا اس کو بلائے جانا ہے ابھی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی اور آج بھی جن ریفرنس کی بات کی گئی ہے چیرمین نیب کی طرف سے اس پہ اویس ٹپی کا نام کسی جگہ موجود نہیں ہے اور مزید والی بات ہے کہ ہمارا میڈیا صبح سے لے کر شام تاک اویس ٹپی کی گرفتاری کی خبر چلاتا رہا اور اسے دبائی سے گرفتار کرواتا رہا اویس ٹپی اس وقت جو ہے لندن میں موجود ہے اور اپنی بیگم کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے یہ ماں بات اس طرح اتنی مصدقہ طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ میری خود ان سے اسی خبر کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور میری جس نمبر پہ بات ہوئی ہے جو ایڈی سیل نمبر ہے میرے پاس وہ بھی موجود ہے جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں کہ اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ حکومت نے ایک بہت بڑا بلنڈر کھیلے کہ عملان خان صاحب چند دن پہلے کہہ رہے ہیں جی پٹرول کے حوالے سے تین ہفتوں بعد آپ کو ایک بہت بڑی خوش حبری دیں گے بلکل پٹرول ملا بھی نہیں سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ آ رہا ہے اس کے بعد جود ایک اس وقت میں جب پٹرول کی قیمت اتنی نہیں بنتی جب سارے ٹیکسٹس ڈال کے ہر چیز ڈال دیں پرافر سمیت تو سیونٹی ٹو روپیز پڑ لیٹر بنتی ہے یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرانے اپنے جتنے اپنے اخراجات کرزے جو کہہ رہے ہیں کہ اتنے پٹرول ملا کٹیں تو فلا فلا چیز ختم ہو سکتی ہے اس میں ڈال کے تو بہتر روپے بنتی ہے اس وقت میں ایک نلائک تنین ٹیم جو تحریک انصاف کی نلائک تنین ٹیم جائے اس نے بقیدہ پٹرول بم گرایا اور یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ جان بوچ کے رات کو انانوسمنٹ کی جاتی ہے یا دو دن پہلے انانوسمنٹ کی جاتی ہے کہ گیارہ سے بارہ روپے قیمت بڑھ جائے گی ابھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا پچھلے میں اور اس کے بعد چھے روپے قیمت بڑھا دی جاتی ہے جب پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ دیگر اشیاء کی قیمت میں یہ اسمان کو چھونا شروع ہو جاتی ہے حکومت ایسی ہے کہ آج تک انہوں نے کسی ایک جگہ پر کنٹرول نہیں کیا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کو یہ کیسی حکومت ہے کہ قیمت بڑھنے سے دو دن پہلے تمام میڈیا پہ چل جاتا ہے اس کے بعد آپ ایک مافیا کو ایک موقع دیتے ہیں کہ تم پٹرول جو موجود ہے پٹرول ہے اس کو سیف کر لو کئی پٹرول بند کر دو لوگوں کو زیادہ پٹرول دینا بند کر دو تاکہ تم مہنگے دھموں پروک کر سکو یہ ایک جو اس طرح لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف میں سوائے عمران خان کے جو ایک واحد شخص ہے اس کے علاوہ باقی ساری ٹیم جو ہے وہ بھی ایک مافیا کی طرح یہاں پر کچھ نہ کچھ کرنے کے لئے آئی ہوئی ہے اور یہ سارا کچھ یہ جو پرابو گنڈا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دو یہ بلکہ آپ کے پروگرام میں میں بریک کر دیتا ہوں اس بات کو کہ یہ مہنگائی یہ جو پٹرول بمپ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات چل رہے ہیں ان کے یہ سرح آنے والے دنوں میں اگلے چند دنوں میں لورڈ شیڈنگ کا بہت بڑا بہت بڑا ایک شورٹ فال آنے والا ہے اس لیے کہ آپ کو ون نس آئل آپ کو دیگر چیزوں کے لئے تین ماہ پہلے آرڈر دینا پڑتا ہے آج کے دن تک آپ نے اس لورڈ شیڈنگ یا اس بجلی کی خبت کو بری کرنے کے لئے آرڈر نہیں دیا تو تین ماہ بعد آپ کو بتا ہے نا رمضان بھی ہے باقی معاملات بھی ہے تو ان تمام چیزوں سے ایک دم توجہ ہٹانے کے لئے ایک بہت بڑا بریک تھو ہونے والا ہے اور یہ بریک تھو جو ہے ایک سابق وزیر آزم سابق وزیر آزم کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے تاکہ ساری توجہ اس طرف چلی جائے یا ایک بہت بڑے اور سیاسی شخصیت کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے یہ میں دو جو نام آپ کو لے رہا ہوں یہ نوٹ کر لی جائے گا اور چند دن بعد یہ ہونے والا ہے تاکہ ان تمام چیزوں سے نظر ہٹائی جا سکے صرف انتظار یہ ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بھی انتظار یہ ہو رہا ہے کہ تین چیزوں کا انتظار ہو رہا ہے کہ اس پہ کیا بنے گا پہلی چیز فوجی عدالتوں پہ کیا آئے گا دوسری جناب ایک آپ نے الیکشن کمیشن کے لئے کچھ نام مانگے ہوئے ہیں اور تیسرا کچھ چیزوں کا حساب کتاب چل رہا ہے جب اپوزیشن اس طرف نہیں آئے گی تو پھر جو تھوڑی سی دیل دی گئی ہے نا پھر وہ گرفت تیز ہو جائے گی اور اس گرفت میں زرداری ابھی نہیں آئے گا اس گرفت میں مسلم لیگ نون کا سے تلق رکھنے والی ایک شخصیت آئے گی اور ایک شخصیت پیپاس پارٹی سے تلق رکھنے والی آئے گی اور اس کو بیلنس کرنے کے لئے جیسے شور کم ہوگا پھر ایک ٹی پی کے سے تلق رکھنے والی تحریک انصاف کی شخصیت بھی رانہ صاحب آپ نے مطلب بڑے وسوک کے ساتھ یہ بات کہی ہے اور آپ نے پارٹیز کا بھی ذکر کر دیا شخصیات کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے تو آپ ان کو واضح طور پر اپنے پروگرام میں ہمارے پروگرام میں یہ بتائیں گے نا کہ کون کون سے شخصیات ہے کن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں نے جب ایک سابق وزیرہ سمکھا ہے سابقا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو گرفتار ہو گیا اب باقی کون ہو سکتا ہے اور کے بی کے سے ایک تحریک انصاف کے برای نام ہے وفاقی حکومت میں ہیں ان کا بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کچھ چیز ہوتی ہیں ہمیں بھی اپنے اپنے سورس کو جو ہمیں خبر دیتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے دوسرا بعد میں ایک نوٹس آ جاتا ہے آپ کو بتا ہے بیمرا کی طرف سے یا کسی اور طرف سے آ جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح یہ توہینے عدالت کر دی یا آپ نے فلا چیز کیوں اس طرح کر دی لیکن جو میں کہہ رہا ہوں آپ چند دن بعد اپنے پروگرام میں یہ جوڑ دکھائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ پیٹرل بم جو ان کی جانب سے حکومت کی جانب سے گرایا گیا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے اچھا نظیر چوہان صاحب آپ نے ابھی تمام تر گفتگو سنیا رانہ صاحب کی بھی انہوں نے بھی یہی کہا ہے بلاول بھٹو نے تو پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ جو پیٹرل بم گرایا گیا اس سے نظریں ہٹانے کے لیے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت جو ہے یہ ایک گیم کر رہی ہے تو ابھی انہوں نے بھی ایک بات کی ہے انہوں نے بھی کچھ شخصیات کی گرفتاری کا انکشاف کیا ہے کہ آگے جا کے فیوچر میں ہونے والی ہے تو آپ عوام کو اسی طرح ہی بے وقف بناتے رہیں گے فیوچر میں بھی جا کے ابھی آپ نے بجٹ بھی پیش کرنا ہے تو مہنگائی جو ہے وہ تو پہلے ہی اروج پہ پہنچ چکی ہے پیٹرل بم کی اگر بات کریں پیٹرل کی بات کریں وہ اس کی قیمتیں جو ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں میڈیسن کی اگر بات کریں سابقہ حکومت میں میڈیسن کی جو قیمت ایک سو تو کچھ روپے تھی آج اگر بات کریں تو تین سو گناہ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے چار سو تو کچھ روپے اس کی قیمت ہو چکی ہے تو کیا پھر اسی طرح ہی آپ لوگوں نے مہنگائی کو اروج پہ پہنچا کہ عوام کو بے بکوف بناتے رہنا عوام کی توجہ ہٹاتے رہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ ورہ علیکہ وسلم یا خاتم النبی جی بلکل آپ میں آپ کی اس بات سے اگری ہوں کوئی شئر کس میں نہیں ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مہنگائی نہیں ہوئی لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مہنگائی کس تنازل میں کی جا رہی ہے ابھی آپ کا جو ملک ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے عمران خان بیس بائیس سال کی جو اس کی جدوجہت تھی وہ اسی بات کی اوپر تھی کہ ملک کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے تمام ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ وہی بات ہے جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی ہے تو آپ یقین کر کے جانے ہیں کہ اس ملک کی تمام چیزوں کو آپ اس ملک کو بساکیوں کے طرح بساکیوں سال لے کے چال رہے تھے اگر اس ملک کو صحیح ڈگر پہ لے کے جانا ہے تو اس کو صحیح شیب میں لے کے آنا پڑے گا اس میں شک کوئی نہیں کہ جب سے ہماری حکومت بنی ہے آپ یقین کر کے جانے میں اگر پنجاب اسمبلی کے آپ کو بات کروں تو ہم نے آٹھ ماہ کا بجٹ دیا تھا دو سو چھبیس ارب کا اور ابھی آٹھ مینے پورے ہونے والے ہیں ایک کسی حلقے میں ایک کروڑ پیابی فنڈ جو ہم آپ استعمال نہیں کیے گئے اس کی وجہ کہ گورنمنٹ پر پیسہ ہی نہیں ہے جب سے گورنمنٹ سنبھالی ہے صرف ماہ سوائے جتنی پچھلی گورنمنٹ پریویس گورنمنٹ آپ کے اوپر جتنا بھی کرس چڑھا کے گئی ہے صرف اس کے سود کی قصد دینے کے لیے یہ گورنمنٹ ابھی تک پریشان ہے تو ابھی تک اس ملک کو کس طرح سے صحیح سمت میں لے کے چلنا ہے ابھی تک اس کی پلاننگ تو ابھی تک آپ نے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں قریص فاطمہ بات درہ سننے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دیکھیں سب سے پہلے پلاننگ ان سٹیٹیجی ہے اس کے اوپری جتنے بھی ہمارے جتنی ہماری گورنمنٹ ہے وہ بلکل فوکسٹ اور بلکل پلان دیکھ رہی کہ اس کو ملک کو پہلے اس دلدے سے نکالنا کس طرح سے ابھی بھی جتنی چیخیں جتنا شور جتنی آپ کو ہائیں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے یہ وہی مافیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو نے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کونسی کونسی حکومت ہے کونسی کس وقت کے دور میں مہنگائی نہیں ہوئی آج کوئی نوکھی مہنگائی ہوئی ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے جو آٹھ مینے آٹھ سال اس کا مطلب ہے نظیر صاحب آپ نے دوسری دوسری حکومتوں کے نقشہ قدم پر چل رہی ہے ان سے دو سوال کا جواب لے دیں مجھے کیا اس سے پہلے ڈالر اتنا مہنگا ہوا تھا کہ مجھے اس کا جواب لے مجھے بتا دیں کیا بتا دیں کیا مجھے بتا دیں ٹماٹر کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت میں جو فرق بلکل برابر میں آ گیا ہے کیا اس سے پہلے کبھی ہوا تھا پھر آپ نے کیوں دیوانے کا خواب دیکھا کیوں لوگوں کو یہ کہا کہ پیٹرول پچیس یا پنتالیس روی ایک لیٹر بکتا ہے یہ دیکھے رانہ صاحب فیکٹ جو ہیں وہ تو آپ ٹھیک بتا رہے ہیں کہ اس وقت ڈالر بھی مہنگا اس وقت ٹماٹر بھی مہنگا اس میں شک کوئی نہیں میں ڈنائی نہیں کر رہا یہ کوئی جھوٹ کی دنیا میں ہم نہیں بیٹھے پاکستان تریقین صاحب کی ڈومٹ ہے حقیقت کو سامنے بیٹھ کے بات کریں گے لیکن جو پہلے ڈالر تھا اس ڈالر کو سٹیبلیٹی کرنے کے لیے عربوں ڈالر آپ سودھ پہ لیتے تھے کرزہ اور مارکٹ پہ بھینکتے تھے کہ اس ڈالر کو سٹیبلیٹی دی جائے تاکہ ڈالر ہمارا نیچے نہ آ جائے ڈالر اپنا جائے ڈالر کے ایک رکھا جائے ملی بات سونے فاطمہ غریص فاطمہ دیکھیں ابھی اس وقت مہنگائی کرونا ٹماٹر کی قیمت سے ہٹ کے سب سے زوری پاکستان ہے اس پاکستان کو جتنا لوٹا گیا ہے بائیس کورڈ عوام کو جتنا بے پوپ پچھلی قومت نے بلایا ہے آج ہم نے بتانے قوم کو اور اپنے لوگوں کو کہ ہم نے کس طرح سے اس ملک کو نکالنا ہے اس دلدل سج اس دلدل پول ملک کو اب لے کے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مہنگائی کا ایک الارم جو ہے یہ وقت کے ساتھ چیزیں ٹھیکی طرف جائیں گے انشاءاللہ لیکن پہلے یہ دیکھنا کہ اس ملک کو ابھی آپ کو پوری آپ جب بھی سنتے تھے ملک پاکستان کا دوالی ہونے جا رہا ہے پاکستان کا دوالی یہ کیوں دوالی ہونے جا رہا تھا کیونکہ آپ نے اتنے کرس اس ملک پر چڑھائے ہوئے تھے اچھا نظیر صاحب آپ نے بھی بات کی کرس چڑھائے ہوئے تھے پچھلی حکومتوں پر آپ تنقید کرے ہیں آپ لوگ جو ہے آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے پھر آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور آخری بار جائیں گے یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ابھی آپ لوگوں نے مہنگائی جس اس کی جو قیمتیں ہیں جتنی وہ اروج پہ پہنچ چکی ہے ابھی تو آپ لوگ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے ابھی تو آپ کا بجٹ نہیں آیا جب یہ دو چیزیں ہوں گے پھر اور کتنی مہنگائی ہوگی کس کس چیز کو مہنگا کر دیا جائے گا ابھی تو صرف رانہ صاحب نے دو چیزوں کی بات کی ہے ٹماتر کی اور پیٹرول کی لیکن اگر بات کے جائے میں تو کہتی ہوں کہ غریب کے لیے جو بیسک نیٹس ہے وہ بھی اتنی مہنگی ہے وہ بھی اس کی پاہن سے اتنی دور ہے کہ وہ اس کو بھی خریدنے سے کاسی رہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں یہاں بھی آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں مہنگائی کی ہی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں دیکھیں میں بھی عام لوگوں میں رہتا ہوں میں اپنے حلقے کے تمام لوگوں میں زندگی وزارتا ہوں مجھے وہاں سے آوازیں آتی ہیں کہ مہنگائی ہو رہی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے میں نے اس کو نمائے نہیں کیا لیکن آواز نہیں آ رہی نظر صاحب چھیکھیں نکل رہی ہیں عوام کی دیکھیں میری بات اب سنیں نا پوری مکمل کرتا ہوں نا بات جہاں تک آئی ایم ایف کی بات کر رہی ہیں ہم کہاں سے پیسہ لائے کر تو پھر ان کے یہ کرزے یہ جو سودوں پہ لے کر ایک بات ہے آزم ایک آناؤنس کرتے تھے اتنے عرب وہاں دے دیا اتنے کروڑ وہاں دے دیا یہ کہاں سے پیسے لائیں ان کے پاس تو صرف اس ملک کو ٹیکنیکل اور سیاسی پونٹیویو سے اور سازش کے تحت تباہ کا نکتہ بھی لے کے جا رہے تھے ملک کو بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی عمران خان کی حکومت نے آگا ہے وزیراعظم پاکستان میں جو فیصلے کی ہیں اس میں کچھ فیخلے سخت ہیں یہ ہم مانتے ہیں اس چیز کو لیکن یہ ملک دلدل میں نہیں پھیجائیں گے اس ملک کو نکالیں گے یہ تو پتہ نہیں مودی کا اجنڈا پورا کر رہا تھا نوازشی اور صاحب کا پینتیس سازی جو حکمران گزرے ہیں کہ اس ملک کو اتنا دبا دو اتنا کمزور کر دو کہ جب مرضی اس ملک کا جو مرضی آ کر کنٹرول کر لے تو انشاءاللہ اللہ کے حضور کرم سے ہم سمجھتے ہیں وقت کا انظار کریں مان لیتے ہیں وقت کا انظار کریں کتنی دیر آٹھ مہینے ہو گئے کار کرتگی صفر کتنی دیر اور آپ کو چاہیے اپنی کار کرتگی ظاہر کرنے کے اتنا دیر تک عوام جو ہے وہ غریب عوام نہ ہوتا میرے خیال سے انٹرنیشنل نیول پر جو ہمیں ایک ایشو تھا انٹرنیشنل نیول پر جو آپ کے پاکستان کی امج کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک نے اپنی عزت کو بحال کیا ہے آج وزیرات پاکستان نے اس ملک کے توقیر کو بحال کی انڈیا کے مسئل آپ کے سامنے بتائیں آج تک چلیں ابھی بھی بتا دیں کہ کسی چاہے وہ پیپرس پارٹی سے ہیں چاہے وہ نون لیگ سے ہیں کس نے یہ بیان دیا ہو موڈی کا خلاف بیسیکلی صرف پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے پاکستان بائیسکور عوام کیا ملک ہے لیکن بد قسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ہی آپ کی ساری باتوں سے غریق کرتے ہیں ہم لوگ صرف یہ بتا دیں کہ عام عوام کے ساتھ جو ریلیف کا وعدہ کیا گیا تھا جو اس کو خواب دکھایا گیا تھا تبدیلی کے نام پہ جو اس کو خواب دکھایا گیا تھا کہ تبدیلی لے کے آئیں گے جو پہلی حکومتوں نے کیا ہے ان کے رکشے قدم پر نہیں چلیں گے آپ لوگ وہ ریلیف کب دے رہے ہیں عوام کو عوام اور کتنا انتظار کرے اور جو پچھلی حکومتوں کے نقشے قدم پر آپ چلتے ہوئے مہنگائی کو روج پہ لے کے جا رہے ہیں اس کو کب روکیں گے کہاں پہ سٹاپ لگے میں آپ کو بڑا اللہ کے فضل کرم سے بلکل مطمئن ہیں عوام بلکل پریشان نہ ہوں وقت کے ساتھ اللہ کے فضل کرم سے چیزیں بہتریک طرف جانا شروع ہوں گی میرا یہ خیال ہے انشاءاللہ زیادہ نہیں تو ڈیڑھ سے دو سال کے اندر ہم اپنی سمت تیین کر لیں گے اور یہ ملک انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کو خوشحالی کی طرف جاتا ہو نظر آئے گا بے شک فیصلے کرنے مشکل ہیں آپ کنیس فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہیں بے شک میں سن بھی رہا ہوں اس میں کوئی شکلی تنگید بہت زیادہ ہے لیکن وقت کے ساتھ ہم نے اس ملک کے لئے بڑا کچھ کرنا بھی ہے کلیور بھی کرنا ہے اس وقت شاید آپ بھول چاہیں گے صحیح تکلیفوں کو جب یہ ملک ترقی کی طرف جائے گا اور اچھے لاب نظر آلے چھوئے ہوں گے جو ہے وہ تو چھفر نظر آ رہا ہے آگے جا کے بھی دیکھیں گے کہ آپ کتنا ٹائم ریکوائر ہے اس چیز کے لیے کہ آپ تبدیلی لے کے آئیں گے تبدیلی لے کے نظر آلی ہے اگر آپ میڈیا کی بات کرو آپ کے میڈیا کی بھی سارا میڈیا تو گورنمنٹ کے خلاف ہے آپ مجھے یہ بتائیں کوئی میڈیا چینل کسی میڈیا چینل پر بھی یہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ نے فلان کام کوئی اچھا کرنی ہے ہم ساری میڈیا کو فلان کام کوئی اچھا کرنی ہے کس نے کہلے مجھے نظیر چوہان صاحب تین کام گناہ دیں جو انہوں نے ٹھیک کی ہیں دیکھیں میری بات سینک رو چھوڑ دیں میں سر کنانے لگا ہوں سر میں گزارش کریں تو سب سے پہلے پلاننگ ان سٹیٹیجی آپ کی ہیلتھ کارڈ پی ہوئی ہے اور وہ سٹیٹیجی پلاننگ ہوئی ہے کس کو گزارش سنے آئے ابھی جلتے ہیں یہاں سوٹ کے نظیر چوہان صاحب آپ کے مجھے افتال میں جو ٹیسٹ ہے وہ پیسو سے ہو رہے ہیں جو فری ہوتے تھے آپ کا کارڈ تقسیم کرنے چل پڑے ہیں سر دیکھیں میری بات سنے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہم دینے جا رہے ہیں یہ بات پتہو یہ بھی بیانیاں ہے کہ یہ بھی سٹیٹیجی ہماری تھی اس کو بھی لے کے ہم نے شروع کیا یہ کیوں بول گیا یہ ہیلتھ کارڈ میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا اگر آپ کہیں ابھی بریک کے بعد ہم آپ کو دکھا دے میری بات سنے میری بات سنے کپک سے ہم نے شروع کیا کپک سے یہ جم سات لکھ بیس ہزار دینے جا رہے ہیں یہ پہلے کارڈ ایسے نہیں تھے اس کی جو جتنی میں بھی جو بھی اپنے بات کی پچھنا سن رہا تھا آپ کی بات کہ بین نظیر اپنے کیوں چاہن نام چینج کیا بین انکم سپورٹ پروگرام کو تو بیسیکلی بین نظیر نواز شریف نون لیگ یہ کب تک چلیں گے پاکستان کا نام کہاں چلا گیا یہ پاکستان کارڈ ایسے ہمارے کے لیے جو بھی خونتے ہیں کبھی بین نظیر کا انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا کس نے نواز شریف کا نام بنا دیا وہ بھائی پاکستان کہاں کھڑا ہے تو اس وقت اس وقت نیڑا پاکستان کی میں وزیرا پاکستان کو آپ کے ریفرنس سے بتانا چاہوں گا کہ اس طرح کا نام زیادہ تبدیل کریں اور تبدیل کریں پاکستان نظیر چوہان صاحب کیوں بول گیا ہے نظیر چوہان صاحب بتا دیں کہ انہوں نے کون سے پروجیکٹر نام پاکستان رکھا ہے کیا انہوں نے انصاف قائد نہیں رکھا نام کیا رہا ہے انصاف اپنی تحریک انصاف کے نام کے ساتھ نہیں کیا کیوں بھول جاتی ہے کون لوگوں کو بیوا کو بنا رہے ہیں آپ بتائیں نا آپ یہ ایک صوبہ تھا میں پھر رپیڈ چکتا ہوں اپنے اپنے حکومت میں آنے سے پہلے پوری اپوزیشن نے کبھی کہا تھا کہ بینزیر انکل سپورٹ پر ہوگا بند کریں اس وقت تو کیپی کے بھی فید اٹھاتا تھا اپنے کہا پہلے کہ اس کو بند کر دیا جائے پھر آج بیان کیوں چینج کیا گیا فیوات چودری صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ہم اس کو ختم نہیں کر رہے پھر یہ یوٹن کیوں لیا گیا میرے خیال سے فیوات چودری صاحب نے اگر ایڈون ان کی پوائیت ان سے پوچھئے گا لیکن میرا پوائنٹ وہ یہی ہے اس کو بالکل تبدیل کرنا چاہیے اس کا نام رکھنا چاہیے میرا ذاتی رائی آج بھی یہی ہے کہ بے نظیر یہ جو کارڈ کا نام رکھا گیا ہے یہ سپورٹ کارڈ جو بھی ہلتھ کارڈ ہے اس کو چینج کر کے پاکستان ہلتھ کارڈ رکھنا چاہیے پاکستان ہلتھ کارڈ کا نظیر صاحب انہوں نے آج کہہ لیا ہے کہ یہ نام چینج نہیں ہوگا اگر جس طرح سے بات کی تھی اگر اچھا نام آئے تو میرا خیال سے آنا چاہیے بری بات ہے آپ پچاس لاکھ گھروں کا ایک کروڑ نوکریوں کا مجھے یہ بتا دے آپ نے پانچ سو بھی کسی کو نوکریہ دی ہیں انہوں نے صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوا دی ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے ہر ادارے سے بندے نکلوا دی ہیں ہر مورا میڈیا ان کے خلاف کیوں ہے یہ بتا ہے کہ پورا میڈیا میں جو ہو گیا ہے جو آپ نے اشتہارات کی بندش کر دی جو آپ نے کٹ لگانا شروع کر دیا جو آپ نے من پسند چیزیں شروع کر دی جو آپ نے تین ٹی وی چینل کے مالکان کو بٹھا لیا آپ نے وزیراعظم ہاؤس کے اندر اور ان کے سپر سارا کچھ کر دیا نئی نام آتا تو میں بتا ہے حضرت طائرہ خان کون ہے مجھے بتا ہے بی ایم صاحب کون ہے جن کو حضرت صاحب ایک ٹی وی چینل کے جو یہاں پہ مالک ہیں تین مالکان کو آپ نے وہاں بٹھا کے نواز میں شروع کر دیا باقی ٹی وی چینل اخبارات کو یتیم کر دیا آپ کو یہ چوہان صاحب بتا ہے آپ نے تو میروزگاری کا سلام ہوئی اس بات کا بھی بکھوکے میرے سینئر بھائی ہیں اور ماشاءاللہ ہمیشہ رانہ عظیم صاحب جو بات کرتے ہیں اپنے مشہ صافیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور میں ان کی یہ تائد بھی کرتا ہوں اور داد بھی دیتا ان کو مشہ انہوں نے ہمیشہ صاحبت پچھی باتیں کی اور صافی لوگوں کے ساتھ بھی رہے لیکن نانا صاحب مجھے یہ آپ بتائیں کیا پچھلی گورنمنٹیں جتنا بھی ایڈز یا گورنمنٹ کی طرح سے فنڈ آپ کو آتے تھے وہ عوام کے پیسہ نہیں تھا وہ کس طرح عوام کا پیسہ دے دیں ان مالکان کو چند میڈیا مالکان کو کہ جو اپنی تشہیر کے لیے تو اپنے ملک کی تشہیر کے پیسہ پچھلی حکومت میں ایسا بھی نہیں تھا کہ امیران صاحب نے یہ بات کلر کہی وہ تین میڈیا مالکان کیوں رکھیں آپ نے سر سارے دیکھیں پھر وہ تین میڈیا مالکان جو ہیں وہ اسی سب میں شاملت اشتہارات کی وہ اپنے وزیرہ دن ہاؤس میں کیوں رکھیں میرا وہی پوائنٹ ہو پھیرا کہ ابھی آپ پچیس کروڑ پہ جو لے کے ہیں سبریب کنبہ جا کے جو تنے مالکان رو رہے ہیں اتنی بات نہیں ہے کوئی بھی چینل اب تو بند نہیں ہوا میں اگر بند ہوا یا نہیں ہوا آپ نے پہ تین مالکان کو وزیرہ دن ہاؤس میں رکھیں صرف مالکان کو مالکان کی طرح سے بیسے یہ جا رہا ہے کہ اب ہم نے سٹاف کم کر دینا ہے تاکہ وہ جو بجھر گمر دے رہی تھی اسے میں فائدہ نہیں ہوا ہمیں چینلز کو تمام چینلز کو نیشنل ہونا پڑے گا تمام چینلز کو پاکستان کا ہونا پڑے گا تمام چینلز کو سپیڈ سے نکل کے باہر پاکستان کے لیے پرپورٹنگ کرنی پڑے گی اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ بھی مجھے بتا دیں آپ ایک بات کر دیں کہ آپ نے کہا کہ ایک کروڑ نوکریاں دی جائیں گی ان کو نوکریاں دی جائیں گی یہ پہ روزگاری ختم کرنے کے لیے غربت ختم کرنے کے لیے جب آپ کسی کو پی کریں گے تو غربت کا تب ہی خاتمہ ہوگا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اپنا پیٹ کو چھوڑ کے تو آپ پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائے تو جب کسی کا پیٹ ہی نہیں بھرا ہوگا تو وہ کس طرح سے کچھ اچھا تلیور کر سکتے ہیں اگر نظیر چوہان صاحب کرتے ہیں وہ بات یہ چونکہ اپنے پاس سے لوگوں کی حدمت کرتے ہیں یہ ذاتی ہے سے اسے سب کچھ کرتے ہیں اگر نظیر چوہان صاحب مجھے اجازت دیں تو مجھے ایسا دس منٹ کا ٹائم دے دیں میں بریک میں آئے ہیں میں مگوا لیتا ہوں ان کی کتنی نوکریاں کتنے میں بکری ہیں ناظرین اس حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے اور کافی انٹرسٹنگ گفتگو جاری تھی آپ کا عمل جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا ویلکم بیک ناظرین ابھی پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے جالی اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے تین ریفرنسز تیار کر لیے گئے ہیں اور آصف علی زرداری جو ہے ان کو براہ راست ملزم نہیں کہا گیا تو ناظرین منی لانٹرنگ کیس کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اور جو یہ کیس تھا اس کو سندھ سے منتقل کرنا اسلامباد میں یہ پیپلز پارٹی کے لیے کافی زیادہ بخلاہت کا شکار نظر آتی ہے پیپلز پارٹی اس وجہ سے تو اسی حوالے سے اب ہم بات کرنا چاہیں گے رانہ صاحب سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی سندھ ہائی کورٹ نے بینکنگ کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے کیس سندھ میں چلے یا پھر اسلامباد میں چلے بلاول صاحب جو ہے وہ خفا کیوں نظر آتے ہیں ان کو پنڈی کربلا کیوں نظر آتا ہے لیکن بلاول سندھ کڑ کھی رہے ہیں وہ غلط کھا رہے ہیں الیکشن وہ پورے پاکستان سے لڑتے ہیں چاروں صوبوں کی وہ بات کرتے ہیں وفاق کی وہ علامت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو لیکن یہاں پر آکے پر بس پارٹی سندھ کھل کر بہت ہی زیادتی کاری ہے اور اس قوم کے ساتھ کاری ہے اس ملک کے ساتھ زیادتی کاری ہے اسلامباد یا راول پنڈی کوئی پاکستان سے باہر نہیں ہے اگر آپ وہاں پہ ایک جلسہ کر سکتے ہیں وہاں پہ ریلی کر سکتے ہیں وہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں وہاں پر وزیرظم بننے کے بعد اسلامباد میں رہ سکتے ہیں پنڈی کے اندر بڑے جلسے کر سکتے ہیں پھر وہاں کی عدالتوں پر آپ کو یقین ہونا چاہیے وہ عدالتیں میرٹ پر فیصلہ کریں گے چونکہ بات بڑی کلیر سی ہے استفلی زرداری فریاد تالپور یہ دونوں اس کیس میں نہیں بچتے ہوئے نظر آتے بلکل کلیر ہو چکا ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے کتنا کتنا مال کمائیا ہے کس طریقے سے کیپشن ہوئی ہے کہاں کہاں بد انوانی ہوئی ہے کہاں کہاں منی لاؤننگ ہوئی ہے اور منی گروپ جو ہے اس کے ساتھ کتنی رکوم جو ہے اس میں ٹرانسفر ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اون رکارڈ ہو چکے اور ایف آئی اپنی انوانسٹیگیشن مکمل کر کے یہ میں بالکل کلیر کہہ دوں یہ آپ کو میں مصدقہ کہہ رہا ہوں مکمل کر کے نیپ کو بیچ چکا ہے اب تو ریفرنس جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں اور اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ بقیتہ فائل ہو جائیں گے دائر ہو جائیں گے اور یہ ایک ریفرنس نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ گیارہ ریفرنس بن رہے ہیں ٹھیک رانا صاحب گیارہ ریفرنس ہے تین ریفرنسز میں تو جو عاصف علی زرداری ہیں وہ براہ راست ملزم نہیں ہے یہ عدالت کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا تو مزید ریفرنسز میں آپ کو کیا لگتا ہے زرداری صاحب براہ راست ملزم ہوں گے یا پھر نہیں اور اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ بلاول بٹو کے مزید ریفرنسز میں والد کے ہمراہ ہوں گے یا پھر نہیں نہیں بلاول بٹو جو ہے نا وہ براہ راست کسی چیز میں میں نے جو انویسٹیکیشن پورٹ پڑی ہے یا میں نے نظر سے گزری ہے اس میں بلاول بٹو کسی ایک میں بھی براہ راست نہیں ہے اس میں جو سب سے زیادہ جن کا نام آ رہا ہے وہ فریال تالپور ہے ٹھیک اور عاصف علی زرداری ہیں اور ساتھ ایک سندھ کے بہت بڑی شخصیت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سندھ میں کی بری شخصیت بھی ہے اور میڈیا سے اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے ایک وہ بھی ان میں ان کا نام بھی جو ہے باقیدہ اس انویسٹیکیشن میں موجود ہے کہ کس طریقے سے پیمٹ جو ہے پیسے جو ہے کس طریقے سے منی لانڈنگ کی گئی اور بہت سے بہت سے ناموار لوگ جو ہیں اس میں آئیں گے لیکن ابھی جو ریفرنس ہیں وہ اب آسف علی زرداری اس میں براہ راست آئیں گے جس میں جن کے ثبوت موجود ہیں خریال تالپور ہے اور بلاول جو ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ بلاول کو سیاست کے لئے تیار کیا جا رہا ہے بلاول اگلی قیادت کرے گا اپیپس پارٹی کی اور اگلی جو قیادت ہوگی وہ اپیپس پارٹی کی بلاول کی ہوگی اور اس سے پہلے اسی وجہ سے بلاول کو کیا جا رہا ہے پاپا بچاؤ تحریک پہ چلے یہی چلتا ہے نزیز صاحب آپ لوگ تیار ہیں بلاول بھٹو صاحب سے آگے جا کے ان کو چیلنج کرنے کے لئے دیکھیں جی ہماری جماعت تو شروع سے چیلنجز کو میشہ کرتی آئی ہے اور بھائیس سال سے یہ پہلی جمہوری جماعت ہے جو اپنے پاؤں پہ اپنے لوگوں کی جدو جہد سٹرگل سے آئی ہے اور ملک کے اندر حکومت بنائی ہے یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ وقت کے ساتھ چیزیں لگنیں گی ابھی پہلی گورنمنٹ کا پہلا ٹرنیور ہے پانچ سال گورنمنٹ کا بھی ملے ہیں پہلے ہی سال کے اندر ہر چیز ہمارے خلاف ہے اور میں ابھی آپ کے پرگام آپ کے پروگرام سے مران خان صاحب کو پرگام وزیراعظم کو دینا چاہم گا کہ پلیز ابھی میڈیا کے ساتھ تھوڑی سے بنا لیں کوئی یہ میڈیا نے سارا صبح و شام یہ بتانا ہے کہ صرف سوائے مران خان کی چار سالوں میں دو سال تین سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوا تو کائنلی آپ اپنی جو بھی آپ کی پولیسی اس کو چینج کریں اور میڈیا کے ساتھ تھوڑی سے بنا لیں کیونکہ یہ چوبیس گھنٹے بیٹھ کے سوائے نیگٹیوٹی کے ہمارے پر خرد بینے لگائی ہوئی ہیں اور کوئی ہر چیز وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں نیگٹیوٹی نہیں جو حکومت کر رہی ہے ہم تو براہ راستے جو ہے بہتر وہی سچ سچ دکھا رہے ہیں حکومت نے جو جھوٹے وعدے کیا ہے اٹلیس جو میڈیا ہے ابھی ہم چلے ہیں یہ جب بول گئے یہ جب بول گئے اب اس طرح چلوگرم بھی کھیجے گا جو دنراتوں کے بارش میں آنتی میں تفان میں گرمی میں ان کے دھڑنوں کی کبرش کرتا تھا بلکل جب آپ دھڑنے میں تھے یہی میڈیا تھا جس کے جانسے آپ زندہ تھے آپ کی جب حکومت آئی ہے تو یہی میڈیا تھا جس نے ہر بات آپ کو سپورٹ کیا اپنی عوام تک میں سمجھتا ہوں آپ کی بات اسی میڈیا کو آس تنقید کا نشانہ بھی آیا ہے آج یہ میڈیا ایک ون سائیڈ چل رہا ہے اگر یہ میڈیا دونوں طرف کی بات دکھائیں تو زیادہ بہتر ہے بریسٹر آمیر حسن سینیر تزیہ کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں لائن پر جوائن کی پیپلز پارٹیسن کا تعلق ہے بہت شکریہ بریسٹر صاحب ٹائم دینے کے لیے کیا کہیں گے بینکنگ کورٹ کا فیصلہ ہو جاتے ہیں ہر دفعہ ان کو کربلا نظر آتی ہے راولپنڈی میں ایسا کیوں کر ہے وہ پنجابی کی مثال ہے چڑیاں دی موت تے دوبارہ دا آسا بات یہ ہے کہ کربلا اس لیے نظر آتی ہے کہ ہم نے راولپنڈی سے ہمیشہ لاشے اٹھائے ہیں اور ظلم ہوا ہوا اور پنڈی ہی کیوں میں قانون کی پریکٹس کرتا ہوں علیم خان کا کیس کہاں پر چل رہا ہے خٹک صرف کا کیس کہاں چل رہا ہے میاں نواز شیف کا کہاں چل رہا ہے جو کہ قانون کے تحت جوریس ڈیچن ہے جس شہر کے اندر وہ رہائشی ہیں جہاں وہ علیش کرائیم جو ہے وہ ہوا ہے وہاں پھر یہ کیس چل رہا ہے لیکن کیوں عاصف علی زرداری صاحب کے لیے یا پریال تالفور صاحبہ کے لیے یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے ہمیشہ آپ علیہ جاتے کیا نیب پنڈی غیر جانب دار ہے اور نیب کراچی جانب دار ہے مطلب نیب اگر ادھر جانب دار ہے تو پھر ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نیب اگر حکومت کی سپورٹ کرے گا تو تھوڑا سا آپ لوگ یہ سوال بنانے سے پہلے کچھ چیزیں آپ خود انیلائز کیا کریں کہ جب سب کے لیے ایک قانون ہے ملک کا ایک قانون ہے کہ جوریس ڈکشن لازم ہوتی ہے آپ کو اسی کو دیکھنا پڑتا ہے اگر اس کے خلاف اس کے برخلاف کوئی کام کر رہا ہے تو آواز پر اس پر اٹھا نیب چاہیے آپ کو آپ الٹا ہم سے سوال کرتے ہیں میں سوال کرتا ہوں کہ پنڈی ہی کیوں پنڈی کیوں ہر دفعہ منتخب کیا جاتا ہے یہ آپ سوال کریں بریسٹر صاحب تو پھر آپ پہ یہ اس بات کا جواب دے دیں کہ بلاخر سندھ ہی کیوں سندھ کا بھی بتا دینا کہ کیوں سندھ میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سندھ میں ہی کیا جائے کہیں اور نہیں اگر شفاف ہے آپ کا کیس تو پھر سندھ میں اور آواز پنڈی میں کیا فرق پڑتا ہے اچھے میں نے آپ کو سنا دی اور آپ ادھر ہی کڑیئیں گے بھائی جورسزکشن کا اصول ہوتا ہے جس جگہ پہ وہ کوئی جہاں پہ کرائم وہ کمیٹ ہوتا ہے مطلب دیکھیں جو کہتے ہیں وہ کراچی کے ہیں آسی پلی زرداری صاحب کراچی کے ہیں پنڈی کیوں تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سندھ میں کیس رکھ کر تو ریلیف دیا جائے جہاں چاہے جب مرضی چاہے جو مرضی کرتے رہے آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو بریسٹر صاحب جواب دیجئے گا رانس صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بات پر اچھا مجھے بری حیرانی ہوئی ہے کہ امیر نے کہا جی کہ سندھ کا میں کیس سندھ میں رہنا چاہیے میں آپ کو ایسی کئی مسائلیں دیکھیں پاکستان کا معاملہ ہے کیا آج جو فیصلہ ہوا ہے یہ اس ٹرانسفر کے حوالے سے جو ایک پٹیشن تھی کیا وہ فیصلہ سندھ کی کورٹ سے نہیں ہوا کیا وہ فیصلہ کسی اور کورٹ سے ہوا ہے اگر سندھ کی وہ عدالتیں جو موزسترین عدالتیں ہیں وہ ڈسین دے رہی ہیں کہ ٹھیک جگہ پہ گیا ہے اور اپیل کو خارج کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ قانون کے مطابق کیا ہے وہ قانون سے ہٹ کے نہیں گیا اور جب ایک چیز قانون کے مطابق گئی ہے تو چاہے وہ انویسٹیگیشن تبدیل ہو کر کہیں بھی چلی جائے انویسٹیگیشن کرنے والے افسر جو ہے ان کی نیت کو دیکھنا چاہیے کیا ہے اور جو لوگ بے گناہ ہیں انہیں اس باب میں بلکل نہیں ڈڑنا چاہیے بلحسوس اس وقت جب آپ ایک پاور میں بھی ہوں جب آپ کی پوزیشن کے اندر بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہو جب آپ کی عوام کے اندر بھی ایک اچھا خاصی پوزیشن ہو تو اس وقت میں اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ نے آپ کو بے گناہ ثابت کریں اور اگر گناہ غار ہے تو پھر گناہ غار ثابت کریں دیکھیں میہ نواز شریف اگر یہ کہتے ہیں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور یہ جو جی آئی ٹی بنی ہے یعنی یہ لاہور میہ کی انویسٹیگیشن کرے اسلام آباد میں پیش نہیں ہوں گا تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں کیا اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ جی آئی ٹی جو اسلام آباد میں بیٹھی ہے نواز شریف کو اس وقت بھی پسپارڈی بھی کہہ رہی تھی کہ جی نواز شریف کو اس کے وہاں پیش ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جب آپ نے پہ آئے تو ہم کہہ دیں کہ قانون نہیں ہے جب کسی اور پہ ہو تو اسے کہیں یہ قانون ہے تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا دلائل سے فیصلہ کرنا ہوگا اگر دلائل میں آپ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ فاتے ہیں اگر آپ نہیں جیتے تو پھر آپ کو قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے نظیر چوہان صاحب پی ٹی آئی میں کافی دھڑے بندی دکھائی دے رہی ہے پی ٹی آئی بٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایک طرف ہے جہانگیر تارین صاحب دوسری طرف ہے شاہ محمود قریشی صاحب تو یہ بتائیے گا کہ اختلافات جو ہیں وہ کس نویت کی ہے کس وجہ سے ہے وجوہات کیا ہیں دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ پارٹی میں کوئی ایسی سچ بڑی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نرازگی نہیں ہے لیکن ہر پارٹی کا ایک خوبصورتی ہے حسن ہے کہ ہر بند اپنا پانٹیوی رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنگیر تارین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب شروع سے ہی اپنا پانٹیوی رکھتے تھے اور آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ کوئی نے کوئی چھوٹی بوٹی چیزیں چلتی رہتے تھیں اتنا بڑا کوئی ایسیو نہیں ہے میرے خیال سے مران خان صاحب وزیرادم پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو کہاں پہ کیا ڈیوٹی لگاتے ہیں کس کی کیا ذمہ داری بنتی ہیں دونوں ہی جو اپنا آپ کے ہیں ہماری سینئر پولیٹیشنز ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اندر میں سمجھت چند دینوں بعد یہ آپ دیکھیں گے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ ہاتھ اس وقت تو نظر ایسے آرہا جیسے پہنے کتنا بڑا پارٹی کے اندر کوئی ایسیو بننے جا رہا ہے پیشک ان کا اپنا پانٹو بھی ہے ان کا اپنا پانٹو بھی ہے دونوں پانٹو جو مران خان صاحب وزیرادم پاکستان صاحب رکھے جاتے ہیں پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے تو میرے خیال سے بہت جلدی چیزیں ختم ہو جائیں رانہ صاحب اقتلافات کی نویت کو کیا دیکھتے ہیں آپ اور شاہ محمود قریشی صاحب کہ تو جعوید حاشمی سے بھی اقتلافات تھے اب جہانگیر ترین صاحب سے بھی ہے یہ اقتلافات جو ہیں وہ ذاتی نویت کے ہیں یا پھر اکتیارات کی وجہ سے یہ ذاتی نویت کے ہیں جنوبی پنجاب کی بات ہے دونوں جنوبی پنجاب کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب کی سیاست کا فیصلہ کریں گے تو جنوبی پنجاب سے احتلافہ شروع ہوتا ہے اور جنوبی پنجاب کی سیاست پر یہ احتلاف ختم ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے اگلے چوبیس گھنٹے میں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر تارین کی یہاں تو ایک تصویر آ جائے گی جس میں وہ دونوں کا ٹھکھ رہے ہیں یا پھر ٹویٹر بیان آ جائے گا یہ دونوں میں سے اگلے چوبیس گھنٹے بھی آ جائے گا اچھا تو رانہ صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے پچھلی دفعہ بھی جب یہ وزارت خاجم پیپلز پارٹی میں تھے تو انہوں نے اپنی وزارت چھوڑ دی تھی تو کیا شاہ محمود قریشی اس دفعہ بھی کوئی وزارت چھوڑیں گے یا اپنے معاملات چاہے ہیں وہ ساتھوں پڑ جائیں گے نہیں میرا خیال ہے کہ ابھی ابھی اتنا نہیں ہے اب چھوڑ کے کہاں جائیں گے میں سمجھتا چھوٹی موٹی چیزیں اختلاف ہونا چاہیے پارٹی کے اندر رہتا ہے ہمیشہ سے کوئی مسئلہ اتنا نہیں اس کو اتنی ہائپ پر لے کے جائیں تو اب یہ جیسے رانہ صاحب بتایا ہے اندر کی باتیں ہیں پارٹی کے اندر چھوڑی موٹی راز گیاں چلتی ہیں بہت زیادہ چیزیں کو سم اپ کرتے ہیں چلیں چھوٹی موٹی لڑائیاں چلتی ہیں ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی سوٹ اٹھ ہو جائیں تو رانہ صاحب کیا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ناہل شوکس کیابنٹ میٹنگ میں مسلسل جائے دیکھیں قانون اور آئین کی اگرام بات کریں تو یہ بالکل اجازت نہیں دیتا اور لیکن یہ بھی کسی جگہ درچ نہیں ہے کہ ایک چیکس جس کو ناہل قرار دیا گیا ہے اگر تو اس کے پاس اگر تو اس کے پاس اگر تو اس کے پاس سرکاری عدہ ہے تو پھر وہ قانون کی حلاورزی ہے اگر وہ سرکاری گاری استعمال کر رہا ہے اگر وہ تائیناتیاں سرکاری کر رہا ہے کوئی ثبوت ہے تو پھر وہ غلط ہے اور اگر وہ کسی کے میٹنگ میں بیٹھ کر رائے دیتا ہے تو رائے اس سے بھی لی جا سکتی ہے چاہے وہ جیل کے اندر موجود ہو چاہے کسی جگہ موجود ہو مگر اس کو احتیار جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا یہ دیکھنا ہو دیکھیں میری بھاس سر رانہ صاحب بڑی کلر میسیج ہے ایک بندے نے اپنی ساری زندگی بہترین پرفارمس دیئے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے وہ پارٹی کا احساس ہے اب اس میں یہ کہنا ہے کہ ناہل شخص ہو گئے ہیں اور بار بعد ان کی ذات کو تظلیل کرنا ان کو ڈی گریڈ کرنا بہت سب تو یہ بھی غیر مناسب ہے ٹھیک ہے ان بندوں کو پاس جتنی بھی اللہ تعالی نے ability دی ہے وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے یار اسے پوچھیں کہ وہ پاکستان کی کیا بہتری کیلئے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا مطلب پاکستان سے out کر دیں گے آپ یہ possible نہیں ہے تو اس لیے تو نظیر صاحب ایسی بھی فیصلے میں میں نہیں سمجھتا کہ جنگی خاترین صاحب فیصلے کر رہے ہوں فیصلے امران خان صاحب کے ہیں وزیر ازر پاکستان کے ہیں اور وہ ہی فیصلہ کرتے ہیں چلے ان کا فیصلہ ہوگا کی اس کے اندر جنگی خاترین صاحب بیٹھیں شاہم ادکرشی صاحب بیٹھیں اس میں کوئی صاحب بیٹھیں میرا نہیں خیال کہ اندرونی جو پارٹی کے ایشیوز ہیں وہ سامنے میڈیا کہانا چاہیے میڈیا کے سامنے ہم بات کریں کہ وہ نہ بیٹھ اس میں یہ ہے نظیر صاحب معاملات آ چکے ہیں سب کے سامنے آ چکے ہیں ابھی میں آپ سے سوال کرنا چاہیے امران خان صاحب کے لیے کون زیادہ ضروری ہوگا اگر اقتلافات سوٹر نہیں ہوتے ایک لائن جواب آپ دیجئے گا ہمارے لیے امران خان کے لیے پارٹی کا تمام لوگ جو پارٹی کے ساتھ وفادار رہے ہیں پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں وہ تمام امران خان وزیر ادن پاکستان کے لیے اس طرح سے لحب ان کو وہ کرتا ہے جس طرح وہ ہر ایک بند ہے چاہو چھوٹا برکر کوئی نہیں کرتا امران خان کے لیے جہانگیر ترین سب سے امپورٹنٹ ہے آج انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ دیا ہے لیکن امران خان دونوں کو ساتھ رکھیں گے ٹھیک دونوں کو ساتھ رکھیں گے ناظرین اب دیکھنا باقی یہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت آگے جا کے عوام کی ساتھ کیا کرتی ہے اپنی پارٹی کے ساتھ کیا کرتی ہے پارٹی کے اندر جو دھڑے بندی ہے ہم امید کرتے ہیں جلدی سے ان کے مسائل سارٹ اوٹ ہو جائیں اوپوزیشن اور حکومت تمام تر مسائل بھلا کے ایک ہی پیچ پر اکٹے ہو جائیں نظیر چوہان صاحب رانہ عظیم صاحب بریسٹر آمیر حسن صاحب بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے جاندہ جی شہلا حافظ